اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ انفورمیشن ایج ہے میڈیا کا دور ہے موبائل کا دور ہے آپ کا جھوٹ چھپ نہیں سکتا آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو ویڈیوز لوگوں کے پاس سیب ہوتی ہیں اور موقع آنے پر وہ آپ کی بین بجاتے ہیں جس طرح شہباز شریف نے شانگلہ کے مقام پر ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا مگر اب جو حال عوام کا ہے وہ آٹا خریدنے کے قابل نہیں ہے مگر شہباز شریف لندن باگ چکے ہیں اور لوگ اپنے کپڑے بیچ کر آٹا خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ یہ کلپ شیئر کر دیں کہ کس طرح یہ لڑکا شہباز شریف کے گھر کے سامنے کڑے ہو کر اس کی نکل اتار رہے پڑے بیچ کر آٹا کو سستا کروں گا شلوار کو بیچ کر آٹا کو سستا کروں گا نئی بھائی ابھی آرام سے ان پر سو رہا ہے پاکستان میں ڈیوٹی کر کے پیسے چوری کر کے ابھی سو رہا ہے کپڑے اور شلوار کا میس ابھی ہم لوگوں نے بیجنا ہے ہم لوگوں نے اتارنا ہے پڑے بیچ کے میں ہر چیز سستا کروں گا لیکن نہیں کرتے خود چوری کر کے ادھر آرام فرما رہے ہیں لیکن کینشن نہیں دینا یہ لوگ ابھی تر جب ان کا آرام پورا ہو جائے پھر آئیں گے پاکستان پھر شہر شہر ہوگا پھر آپ لوگ ووٹ دیں گے پھر آپ پر حکومت کریں گے اسی طرح آپ لوگ ظلیل ہوں گے جو ان کے جو پٹوالی ہے نا آپ لوگ کو کہہ رہو زمیر فیروشو گریبانوں میں دیکھو اور ان کو ٹوکڑاؤ ووٹ صرف ارام خان کا اب ہم بڑی اچھی طرح جان چکی ہیں کہ یہ لوگ لوٹ مار کے لیے صرف پاکستان آتے ہیں لوٹ مار کر لیتے ہیں مال بناتے ہیں پھر اپنے ابائی ملک لندن جو کہ ان کا ابائی ملک ہے وہاں پر یہ آ جاتے ہیں اور پھر آرام سے رہتے ہیں جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں دوبارہ ان کی ڈیل ہو جاتی ہے پھر یہ پاکستان لوٹ مار کے لیے چلے جاتے ہیں اور 35 سال سے یہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں عوام کو دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن عوام سے اس لڑکے نے بھی اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے آپ ان کو ووٹ مت دے یہ دھوکے بازے ڈرامے بازے اور یہ ساری عمر انہوں نے یہی کچھ ڈرامے عوام کے ساتھ کیے ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں